موسیقی موضوع پہ شیر کہنا چاہتا ہوں اور توجہ حضرت کی دلانا چاہتا ہوں کہ آج کی محفل فرحان اشرف صاحب اشرف صاحب بیٹے ہوئے ہیں ان کے بیٹے قاسم اشرف مرہوم کے حسالِ ثواب کے لیے ہیں اور ہمیشہ یہ اپنے بچے کو اسی طرح اینی موضوعات سے ملا کے علماء اور ناتخانوں کو اپنے بچے کی روح کو حسال کرتے ہیں یہ جو موضوع ہے یہ حضور کا جانے کائنات ہونا تسلیم کرتا ہے کہ حضور جانے کائنات ہیں کیا میں نے کہا جانے کائنات ہیں اس پہ شیر سنیے بس وہی سمندر کو کوزے میں بند کیا وہ گئے تو نبز دو عالم رکی رہی میرے حضور جب سطرت المنتحہ سے آگے ہوئے نیجے کا نظام رک گیا کائنات تھم گئی بس سمجھئے علماء کا تو روز کا کام ہے وہ سمجھ جائیں گے آپ سمجھئے کہ وہ گئے تو نبز دو عالم رکی رہی وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں اب دو مصرے میں نے کہنی ہے ایک آپ کی طرف کہنا ہے ایک اثر صاحب کو کہنا ہے کہ خدا نہ وعدے گا تم کو آپ سب سے مہاتب ہوں خدا نہ وعدے گا تم کو بس ایک کام کرو خدا نہ وعدے گا تم کو بس ایک کام کرو نبی کے چاہنے والوں کا احترام کرو خدا اب دوسرے مصر پیاروں میں خدا نوادے گا تم کو بس ایک کام کرو نبی کے چاہنے والوں کا احترام کرو اور نبی کے چاہنے والوں سے عرض دست بستا ہے نبی کے چاہنے والوں سے عرض دست بستا ہے ملا ہے تم کو جو فیض وہ فیض آم کرو ملا ہے تم کو جو فیض وہ فیض آم کرو میں ملتمس ہوں میں سمجھتا ہوں کہ عالم کو عالم کہنا ہی سمندر کو کوزے میں بانتا لیکن عوام الناس میں پپولر ہونا مشہور ہونا محبوب ہونا مقبول ہونا یہ سونے پہ سو آگا ہے اور یہ کسی کسی کے حصے میں آتا ہے آپ یقین مانیے میں آپ سب کو جانتا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں کجا سے عذرت آ رہے تھے مجھے کجا سے فون آ رہے تھے کام آ رہے ہیں اور یہ ایسے فقیر منشال میں دین ہے کہ جو عوام کو دین مطین اس کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی نوکری ہے اور میرے میرے ایمان کے مطابق یہ کامیاب ہیں اور ابھی ان کا خطاب میری تصدیق کر دے گا میں بلا تاخیر ملتمیز ہوں حضرت علامہ مولانا پیر جمال الدین بغدادی دامت برکات و مالیہ آپ نے آج آغاز کرتے ہیں